اسلام علیکم ناظرین نواز شریف جس سیٹ کے اوپر جیت چکا تھا اور جس سیٹ کے بدنیات وہ نیشنل اسیملی میں آ گیا تھا اب نواز شریف وہ سیٹ نواز شریف کا حد سے نکلتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور نواز شریف وہ سیٹ ہارتا ہوا نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر کمپلیٹ ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن دوسرے سائیڈ پہ پاکستان تحریکن ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی محمد خان نے پی ٹی آئی کے اختلافات کے بارے میں ایک بہت بڑا بیان جاری کر دیا اور ایران اسرائیل کے جو جنگ چل رہی ہے اس کے بارے میں ایک بہت بڑا بیان جاری کر دیا وہ بھی اس ویڈیو کا حصہ بنائیں گے ناظرین نواز شریف سے این اے ایک سو تیسیڈ اب نواز شریف کے آتوں سے مکمل نکلتا ہوا وہ نظر آ رہے ہیں وہ اس لئے کہ پی ٹی آئی کے طرف سے جو ڈاکٹر یاسمین راشید سے یہ سیٹ ہروایا تھا اور بائی فورس نواز شریف کو یہ سیٹ جتوایا تھا اب وہ ڈاکٹر یاسمین راشید لاہور ہائی کورٹ کے طرف چلی گئی ہے اور اس کے بعد الیکشن ٹریبیونل کے طرف گئی ہے اب یہ حلقہ کھلے گا اور امید یہی کی جاتی ہے کہ نواز شریف یہ سیٹ ہر طبعہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک سو میں رانہ سناؤلہ بیٹا تھا اور رانہ سناؤلہ سے سوال کیا گیا کہ آپ لوگوں نے جو وادی کیے تھے اپنے ووٹر سے اب وہ وادی فوری ہوتے ہوئی نظر نہیں آ رہے ہیں اور ملک کے حالت ایسی ہے کہ وہ وادی فوری نہیں ہوں گے اور جو ووٹر تھے اس کے توقعات کے مطابق کام نہیں ہو پائیں گے تو رانہ سناؤلہ نے بتایا کہ ہم اس وادوں کے ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ ہم کو اکثریت نہیں ملیتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم وہ وادوں کی ذمہ دار نہیں ہیں اور ہم وہ فوری نہیں کر سکتی ہے اور جو حکومت ملی ہے وہ برائی نام حکومت ملی ہے شباشریب کو سلیک کیا گیا ہے شباشریب کی مرضی وہ نہیں سیلتے شباشریب جس طرح چاہتے ہیں تو اس طرح نہیں ہوتا اور حتیٰ کہ اس کی بتیجی مرجم نواز بھی اس کے باطن نہیں مانتے دوسری سائیڈ پہ ہم مگر دیں کہ ترانہ سناؤلہ جو پچھلے سال وہ وزیر داخلہ تھا پی ڈی ایم کے حکومت میں اور اس کو اقتدار ملا تھا لیکن اب اس کو اقتدار نہیں ملا تو وہ یہی کہہ رہے کہ عمران خان وہ جیل سے نکلے جگہ اور نواز شریب گربتار ہو جائے گا تو اس کے وہ پیشنگوئی وہ تقریباً صحیح ثابت ہو رہی ہے اور اب وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ نواز شریب وہ سیڈ ہار جائیں گے کیونکہ ڈاکٹر جاسمین راشد نے لاہور ہائی کورٹ کے طرف سے لے گئی ہے اس کے بعد الیکشن ٹریبینل کے طرف دی گئی ہے ایک اور بہت بڑا بیان جاری کر دی علی محمد خان نے وہ یہ کہ ان سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ پی ٹی ایم اختلافات چل رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا ریاکشن ہے کیا رائی ہے تو اس نے بتایا کہ پی ٹی ایم کی جتے بھی سینئر رہنما ہے اس میں اس طرح کے کوئی بھی اختلافات نہیں ہے ہر کوئی جہیں کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم اختلافات آئی ہے اور پی ٹی ایم ختم ہونے والے ہیں تو علی محمد خان نے ایسے لوگوں کو ایک میسید دیا اس نے بتایا کہ ہمارے اندر کوئی اختلافات نہیں ہے اور ہمارے کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی سیریس مسئلہ ہو تو وہ پی ٹی ای امران خان کے پاس جاتے ہیں اور وہ پیسلہ کرتے ہیں اور اس کا پیسلہ آخری پیسلہ ہوتے ہیں اس کے بعد اس نے بتایا ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں اس نے بتایا کہ اس وقت جو ایران کو سپورٹ کرنا چاہیے اور خصوصا وزرازم شعبہ شریف کو آواز اٹھانا چاہیے اور پورا ملک پورا قوم شعبہ شریف کے ساتھ ہے وزرازم کے ساتھ ہے اور ہم اسرائیل کے خلاف لڑیں گے